بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین جنگجو ہوسی یمن کے انہوں نے سعودی عرب پر ابھی ایک بڑا حملہ کیا سعودی عرب کے جن لوگوں کو اس حملے کا پتہ نہیں تھا وہ کل دیکھ لیں کہ یمن میں بھی سعودی عرب کا پہلے حملہ ہوا جس میں دو سو کے قریب یمن کے لوگ شہید ہوئے اور یہ یمن کی حکومت کی مرضی کے این مطابق ہوا اب یمن کی جنگ جو آپ کو پتہ دو سو دو ہزار پندرہ سے جاری ہے اس میں آہستہ آہستہ شدت آ رہی ہے ماضی میں یمن کے جو باغی تھے وہ سعودی حملوں کو جواب اپنے ملک میں اپنی افواج کے حملہ کر کے دے دے لیکن اب ان کے پاس اتنی صلاحیت موجود ہو گئی ہے کہ یہ سعودی عرب پر حملہ کر رہے ہیں سعودی عرب کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر آپ کو پتہ ہے جو دومیسٹکلی منفیکچر انہوں نے کسیف ٹو کے سٹریکر ٹو کے کمبیٹ ڈرونز ہیں یہ انہوں نے آپریشن کیا ہے انہوں نے حملہ کیا ہے اور اس حملے کی جو تصدیق ہے یہ ان کے سعودی عرب کے جنرل یا یا ساری انہوں نے اپنے ٹوٹر کے پیچ پر بقاعدہ طور پر کی اور یہ حملہ ائرپورٹ کے اس مقام پر کیا گیا جہاں سے فوجی تیارے یمن پر حملہ کرنے کے لیے اٹھتے تھے بلکل یہ وہ جگہ ہے جہاں تمام اتحادی اور فوج ہیں آپ کو پتہ ہے حملے کے لیے کٹھے ہیں اور وہاں سے ان کے تیارے ٹیک آف کرتے ہیں اب اس حملے میں جو ہے وہ ابھی تک جو جانی نقصان ہے وہ سامنے نہیں آیا لیکن اس میں جو سیویلین ہیں وہ کافی سارے زخمی ہوئے ہیں اور زخمی جو ہونے والے اس میں سعودی پریس ایجنسی نے اپنی رپورٹ کیا ہے کہ یہ جی بارہ بچ کر پانچ منٹ پر یہ کوئی حملہ ہوئے ہیں اور اس میں بوبی ٹریک ڈرون جو ہیں وہ استعمال کیے گے اور اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں تفصیل تھوڑی سی یہ فضاء میں جب ان کو تباہ کیا گیا اس ڈرون کو تو اس کا جو ملبہ تھا تیز دھار آپ کو پتہ ہے اس کے اندر شریپنلز ہے وہ اڑ کر دو سعودی چار بنگالی تین نپالی ایک اندرستان کا ایک فلپین کا ایک سری لنکا کا یہ لوگ زخمی ہوئے ہیں شدید اب سعودی عرب کا کہنا ہے کہ جی ائرپورٹ پر عام شہری ہوتے ہیں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان پر حملہ کرنا انتہائی گری ہوئی حرکت ہے گرا ہوا عمل ہے جسے وار کرائم سمجھا جاتا ہے وار کرائم میں ہی آتا ہے سیویلین پر حملہ یہ بات ان کی بالکل درست ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو یمن پر جب حملہ کرتے ہیں سعودی کوالیشن جو ہے تو انہیں اگر یہ سوچ آ جائے کہ وہاں پر بھی سیویلین ہیں تو یقین کرے ہیں معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں اور میرے خیال میں جو ہوسی جنگجو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ سعودی عرب اور عرب امراد پر اسی طرح کے حملے کیے جائے تاکہ ان کے شہریوں کو بھی اسی طرح کی تکلیف ہو جو کہ غلط کام ہے اور تاکہ یہ معاملہ رکھ سکے اب سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے دیکھیں جو بائیڈن کی کال بھی انہیں آئی جس میں دونوں نے سعودی عرب کی جو حفاظت ہے اس کے انتظامات پر بات کی اور سعودی عرب کے لوگوں کو بچانا جو بائیڈن نے اپنا اولین مقصد بتایا اب ہم سب جانتے ہیں کہ اصل مقصد سعودی عرب یا عرب امراد کے باشندوں سے امریکہ کو کیا ہو سکتا ہے اور کہا کہ ہم آپ کی وہ سپورٹ جو آپ ہمیں دے رہے ہیں ایران کو جہری اتھیار بنانے سے روکنے پر اس پر بھی ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں میرے خیال میں شاید بادشاہ سلامت کو ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ معایدہ ہو رہا ہے امریکہ کے ساتھ جس میں ان کے اوپر پبندیاں اٹھا رہے ہیں تو سعودی عرب نے جو ابھی ایران سے پبندیوں والا معاملہ وہ شد دیکھا نہیں ہے لیکن یمن میں یہ جو دو سو کے قریب پچھلے چوبیس گھنٹے میں لوگ جا بہاک ہوئے افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیا اس چیز کو کوریج ہی نہیں دیتا بلکل بات ہی نہیں کرتا سٹی آف حراد آپ کو پتہ ہے وہ جگہ ہے حراد کا صوبہ شہر ہے وہاں پر حاجہ مطلب جگہ پوری کا نام ہے اس نے نوردن میں حملہ ہوا ہے اس میں یمن کی جو کوئلیشن ہے انہوں نے پورا زور لگایا ہے اس صوبے میں شدید حملے کر رہے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے جو ہوسی جنگجو ہیں وہاں سے اپنے سینئر کمانڈرز کو اور جو بیرونی دنیا سے انہیں مدد مل رہی ہے جس کا سعودی عرب آپ کو تاہب راہراست ایران کی طرف الزام لگاتا ہے کسی عطق ترکی اور کسی عطق لبیہ سے بھی انہیں مدد ملتی ہے وہاں کے جو سینئر کمانڈر ہیں ان کے ہوسی جنگجووں کے انہیں پکڑا گیا ہے انہیں چھڑانے کی ہوسی جنگجو پوری کوشش کر رہے ہیں اب دیکھیں چار فروری کو حکومت نے اس صوبے ہرادہ پر مشرقی پہاڑ ہے وہاں کے جو ان پر قبضہ کر لیا وہ سٹریٹیجیکلی بڑا اہم حصہ ہے وہاں پر اور کہا بہت سے جنگجو انہوں نے ہوسی پکڑ بھی لیے ہوسی جنگجووں نے جو پکڑے انہوں نے اتھیار ڈالنے سے انکار کیا تھا اس کے بعد پھر بھاری اسطلاح استعمال کیا گیا اور پھر لڑائی شروع ہو گی جنگجووں نے جو ہے وہ اپنا منصوبہ شروع کر دیا کیا کہ وہ گوریلا وار کی طرف جا رہے ہیں بارودی سرنگی انہوں نے بچھانی شروع کر دی ہیں اب اس میں دیکھیں کہ یمن کی جو سرکاری فوج ہے اسے بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں یہ جو شہر ہے یہ فوجی اہمیت کے اعتبار سے بہت اہم ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں کا جو بورڈر ہے یہ لگتا ہے سعودی عرب کے ساتھ سب سے بڑی بورڈر کراسنگ جو کہ پچھلے سات سال سے بند ہے یہ مکمل طور پر یہاں سے آنے والے محصولات ٹیکسس جو آمدنی تھی بہت بڑی آمدنی وہ اب ہوسی جنگجووں کے پاس جا رہی تھی اس پر پھر یمن کی حکومت نے اس بورڈر کو ہر صورت میں حاصل کرنے کے لیے پوری طاقت لگائی ہوئی ہے اب سعودی عرب کو بھی ساتھ اس بورڈر سے محفوظ کیا جاتا سعودی بھی بچ سکتے ہیں تو سعودی عرب کے اس بورڈر سے یمن کی حکومت کو بھاری اسلحہ اور اتھیار بھی دیے جا رہے ہیں یہ تاکہ ہوسی باغیوں سے لڑتے رہیں لیکن دوسری طرف ان کی جو ملٹری یہ ان کا کہنا ہے کہ ہوسی باغیوں کے پاس جو ہتھیار آئے ہیں جو ایران کا الزام لگایا جاتا ہے جدید ہتھیار ان میں اب ڈرونز ایسے آگئے ہیں جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے دی اور یہ ان کے لیے بڑا خطرناک ہے ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی ساری دنیا جانتی ہے یمن کی حکومت اسی طرح سے اب ڈر رہی ہے کہ سعودی عرب سے بھرپور اسلحہ تو لے رہے ہیں لیکن دوسری طرف خوشی جنگجوہوں کو جو ایران سے لیبیا سے یا ترکی سے یا مختلف ممالک سے مدد ملنا شروع ہو گئی ہے وہ بہت بڑا نگے پرولم بن گئے ہیں اب جو مریب صوبہ ان کا وہاں پر حکومت کی فوج جو ہے وہ پہنچ چکی ہے ایک بڑا آپریشن شروع ہو چکا ہے شمال میں اس وقت جو حکومت کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اور یہ یاد رکھیں کہ یہ صوبہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے اگر یہ تیل یہاں یمن جیسے ملک کو مل جائے تو دنیا کا امیر ترین ملک مند سکتا ہے لیکن جنگ و جدل میں آپ کو پتا ہے تیل تو دور کی بات ہے اس وقت بچارے روٹی سے وہ مہتاج ہے تو یہ صوبہ جو ہے ہوسی جنگجوہوں نے اپنے قبضے میں اب تک رکھا تھا حکومت چاہتی ہے کہ بس کچھ بھی ہو ہم دباؤ ڈال کر یہ یا تو ان کو یہاں سے ختم کر دیں مکمل یا ان پر قابو پا لیں لیکن چونکہ اب بارودی سرنگیں بھی لگ گئی ہیں پھر انہوں نے ڈرون بھی مل چکے ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر جو اب سعودی عرب امراض پر حملے شروع ہو گئے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہی جنگ ختم ہونے والی نہیں ہے بلکہ یہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے کیونکہ دیکھیں ایک کی بڑی ہے میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں ڈانلڈ ٹرم کو جو داماد ہے جیرد کشہ اس کو نام ہے یہ محمد بن سلمان کا بڑا جگری آ رہا ہے اس کا دوست جا رہا ہے اور جگری آ رہی کیا ہے اب ان کے ایک ملاقات ہوئی بڑی خفیہ رکھی گی اور یہ جو ڈانلڈ ٹرم کا داماد ہے اس کے ساتھ مشیر بھی تھا یاد رکھیے گا سعودی عرب میں آرام کو جو تیل کی سب سے بڑی ریفائنری ہے اس کے چیف ایگزیکٹیف سے بھی ملے یہ خفیہ طور پر اور یہ وہی داماد ہے جیرد کشنر جس نے عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ابراہم اکارڈ موحدہ کرانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا اور اس کے چونکہ محمد بن سلمان کے ساتھ بڑے گیرے تعلقات ہیں اور ملاقات یہ بہر آنے نہیں دے رہے اب بات اس میں کیا ہوئی ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں اس کی یہ حکومتوں کے ساتھ بڑے عرصے سے کام کر رہا اور کام کرتے کرتے اس نے کیا کیا ہے اپنا ایک بہت بڑا ایکوٹی فنڈ بنا لیا ہے پیسے کے لیے انویسمنٹ فنڈ اب ظاہر ہے یہ پیسہ پانچ سو ارب ڈالر تھوڑا نہیں ہے پانچ سو ارب ڈالر کہاں سے آ رہا ہے محمد بن سلمان اور تیل کی کمپنیاں اب ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال لگایا جائے جیرد کشنر وغیرہ کو تاکہ دنیا اس کو یمن کے معاملے کو اٹھائی ہی نا اس کو مکمل طور پر یمن کو یہ معاملے ختم کر رہا ہے سعودی کیونکہ یہ صوبے وہ ہیں دو آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے بتایا ہے تیل کی دولت سے مالا مال ہے یہ اگر لیز ختم ہونے سے پہلے پہلے سعودی عرب کے کنٹرول میں آگے مکمل طور پر تو پھر امریکہ کا یہ جو آپ کو پتہ ہے سسٹم ہے یا جیرد کشنر ہے یا پرائیویٹ کمپنی ہے یہ مل کر وہاں سے تیل ایکسٹرک کریں گے تیل نکالیں گے ٹکا کے اور محمد بن سلمان کو مل جائے گی بادشاہت اور دوسری طرف یہ جو ساری دولت ہے جو یمن کی لوگوں کی ہے وہ یا سعودی عرب کے پاس جائے گی عرب امراض کے پاس یا جیرد کشنر کی پاس اب ان لوگوں کا دیکھیں اور بھی یہاں پر جو اوورسیز مزدور کام کریں ہندوستان پاکستان فلیپین اسر لنکا ان کے اس طاقت اور دولت کے کھیل میں وہ بچارے پیسے جا رہے ہیں ڈانلڈ ٹرم نے تو لڑنا ہے دوہزار چوبیس کا الیکشن اسے چاہیے الیکشن کے لیے بھرپور پیسہ وہ کٹھا کری جا رہے ہیں دوسری طرف شاہ سلمان صاحب کی عمر ہوگی ہے 86 سال اب وہ حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے حکومت مکمل طور پر محمد بن سلمان کے اختیار میں اور وہ چاہتے اتنی زیادہ دولت کٹھی کر لیں اور یہ ڈانلڈ ٹرم کے داماد ان جیسے لوگوں سے مل کر مکمل اختیار حاصل کر لیں بنا لیں اپنا اور یہ آگ اور خون کا کھیل جو ہے وہ جاری رہے اس کے نیچے جو ہے وہ کیا جلتا رہے گا تیل اور اس تیل کی نیچے ہوں گا خون لیکن ملے گئنے کیا طاقت اور کھیل عام لوگ جو ہے خام خام مرتے جا رہے ہیں چاہے وہ یمن میں ہو چاہے سعودی عرب میں ہو چاہے عرب امراض میں ہو تو یہ جب تک یہ کھیل ختم نہیں ہوگا اقتدار اور خون کی کشم کش چلتی رہ گی اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ آج جمعہ کا دن ہے کہ یہ اللہ اس پر رحم کرے ان کو سمجھ اکل آئے اور ان معاملات سے نکل کر فلاو بہبود کی طرف سوچیں کچھ اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ